السلام علیکم فرسٹ یا لاسٹ لیکشن میں ہم نے فتح مکہ کے سباب کو دیکھا تھا اب ہم دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے واقعات کیا تھے جب صلحہ حدیبیہ کو انہوں نے منسوخ کر دیا گیا اور قاسد کو واپس پھیج دیا تو اس کے بعد جو تھا ان کو بڑا شدید احساس ہوا اپنے غلطی کا کہ صلحہ نامہ کی منسوخی نہیں کرنی چاہیے تھی اور جو تھا یہ ہم سے بہت بڑی جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے اور چنانچہ انہوں نے اب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور عراق جانے والی شہراؤں پر پہرے بٹھا دیئے تھے جس سے مکہ کے پچارت تباہ ہو گئی اب قریشی سرداروں نے دوبارہ ابو صفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ تجدید معاہدہ کی کوئی سورج جو ہے وہ نکل آئے لیکن جو تھا وہ نکل آئے اور اس کے بعد جو تھا وہ ابو صفیان وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی تجدید معاہدہ کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا وہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور اسے سفارش کروانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد حضرت عمر کے پاس پہنچا آپ نے بہت سخت جواب دیا اور فرمایا کیا میں تیری سفارش کروں قسم ہے خدا کہ میرے پاس ایک دن کا بھی ہوگا تھا بھی میں اس کے ساتھوں لوگوں سے جو ہے وجہان کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو صفیان جو تھا اس نے مسجد نبی میں یہ خود اعلان کر دیا کہ اے لوگوں میں صلح نامہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے یہاں پر آیا تھا اور یہ تجدید لے کر میں واپس جا رہا ہوں اور اس وقت جب قریش نے یہ سارے واقعے کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب اس نے بلکل بے وقوف بنایا ہے اور نہ یہ سولہ ہے کہ اتمنان سے بیٹھ جائیں اور نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سمان کریں اور ابو صفیان کی ناکام واپسی کہ فوراں بعد مسلمانوں کو خفیہ طور پر جنگی تیاریوں کا حکم جو تھا وہ دے دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش ہی کہ مکہ والوں کو تیاریوں کی اطلاع نہ ہونے پائے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو تھا وہ ان کو پتہ چل گیا اور لشکر اسلام جو تھا وہ دس ہزار کی تعداد میں چھ سو تیس عجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے تھے رستے میں اور بھی بہت سے قبائل جو تھے وہ آپ کے ساتھ جو تھے وہ مل گئے تھے اور یہ جو عظیم لشکر ہے مکہ کے قریب وادیے مرعال زہران میں لشکر پذیر ہوا تھا اور دور دور تھا جو تھا وہ پھیل گیا تھا انہوں نے خیمیں لگا لئے تھے اور اپنے علاؤ جو تھے وہ جلا لئے تھے اور اس کے بعد جب اہل مکہ کو اس لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے تحقیق کے حوال کے لئے ابو صفیان حکیم بن حضام اور بدین بن ولکا خزائی جو تھے وہ وادیے پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا سارا کچھ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اب میں تمہیں میری رسالت کا بھی تک تمہیں جکین نہیں آیا میں جو ہوں تمہیں اپنی جو ہے تم سے لڑنے یا وہ کرنے نہیں آیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے جواب میں جو ہے ابو صفیان نے کہا کہ اس بات سے ہمیں اس وقت تک دل میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن ہم پھر بھی کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو صفیان کی جان ہی نہیں بکشی بلکہ مزید اس پر جو ہے وہ انام بھی کیا تھا اور اس کے گھر کو جو ہے وہ دارالامن بھی قرار دیا تھا اور بہت سے ایسے لوگوں کے گھر کو دارالامن قرار دیا تھا جو جو ہے وہ جو اپنے گھر میں پناہ لیں گے ان سے کسی قسم کا کوئی بتاروز نہیں کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کے گھر کو جو ہے وہ پناہ گزین جو ہے وہ قرار دیا تھا اور اس کے بعد جو تھا وہ اگلے روز جو تھا وہ پورا جولش کے لئے اسلام سا وہ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تھے اور ہر قبیلہ میں اپنے اپنے علم کے ساتھ علم کے ساتھ جو تھے وہ گزرتے رہے اور تقبیر کی صدایں جو تھے وہ بلند کرتے رہے تھے اور اس کے علاوہ جو تھا ابو صفیان جو تھا وہ اس لشکر عظیم کی حبت سے سہمہ جا رہا تھا اور علی مکہ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور واضح طور پر یہ آ گیا تھا کہ اب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے اور بے شک باطل جو تھا وہ مٹنے والی چیز ہے اور اس میں تقریبا تیرہ قریشی مارے گئے تھے اور تین مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد جو تھے آپ نے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دیوار خانہ کعبہ کی دیوار کی تمام تصاویر مٹا دی تھی اور خانہ کعبہ کو آپ نے بطوں سے جو ہے وہ پاک کیا تھا اس بطوں سے آپ نے پاک کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کچھ چند اشتہاری مجرموں کے نام گنوائے تھے اور اس کے علاوہ سب کو آپ نے امان دے دی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی قتل کے سلسلے میں موقع تھے یا جن لوگوں نے اسلام قبول کر کے جو تھا وہ انحراف کیا تھا اور اس کے بعد دعاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفحہ میں ایک بلند مقام پر بیٹھ کر اہل مکہ سے بیت لی اور اہل مکہ سے بیت لی اور اہل مکہ کی عظیم اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اہل مکہ کی تعلیم کی ذمہ داری سوپی تاکہ ان کو قرآن سکھایا جا سکے اور وہ حضور کی واپسی کے بعد بھی مکہ ہی میں مقیم رہے تھے